رومانوی فلمیں کرنے کے لیے بوڑا ہو چکا ہوں شاہ روخ خان بالی ووڈ کے کنگ آف رومانس اور بیتاج بادشاہ شاہ روخ خان کا کہنا ہے کہ وہ اب رومانوی فلمیں کرنے کے لیے بوڑا ہو چکے ہیں ساپر سٹار نے گزشتہ روز پچیس جون کو انڈسٹری میں تین دہائیاں مکمل کی اور اس اہم دن کی مناسبت سے انہوں نے انسٹاگرام پر لائیو سیشن بھی کیا اس لائیو سیشن کے دوران ایک مدہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ اب راہول جیسے کردار کیوں نہیں کرتے خینہ فرومانس نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں عجیب نہیں لگنا چاہتا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آخری فلم کون سی تھی جس میں میں نے راہول کا کردار ادا کیا تھا میں ایک پیشاور اداکار ہوں اس لیے مجھے بہت سارے کردار ملتے ہیں میں صرف اتنی ہی ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میں کر سکتا ہوں اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں شاروخ خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب رومانوی فلمیں کرنے کے لیے بہت بورا ہو چکا ہوں یہ بعض اوقات عجیب ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں ایک فلمیں کام کر رہا تھا اور میرے مقابل خاتون مجھ سے کافی چھوٹی تھی اور ان کے ساتھ رومانوی سین کرنا عجیب سی بات تھی میں تھوڑا شرمایا بھی واضح رہے کہ شاروخ خان نے کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم اور چنے ایکسپس جیسی کئی فلموں میں رومانوی ہیرو راہول کا کردار ادا کیا تھا جو آج بھی ان کے مدہوں کے پسند دے کردار ہے